اس ویڈیو سیریز میں میں مختلف یوبیکوٹی ایکوپمنٹس کے انباکسنگ کروں گا اور اس کے فیچرز دیکھیں گے اور ہارڈ ویر چیک کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کا یوزیج دیکھیں گے کہ کس سیچویشن میں کس سیناریو میں ہم اس ایکوپمنٹ کو یوز کریں گے تو سٹارٹ لیتے ہیں لائٹ ای پی ایسی ڈیوائس سے جو کہ ایک لائٹ ایکسس پوائنٹ ہے اور یہ یوز ہوتا ہے کسٹمر ایکوپمنٹ کو کنیک کرنے کے لیے یوزیولی آئیس پی سائٹ پہ موسٹلی اس کو آئیس پیز یوز کرتے ہیں لیکن آپ اس کو پرسنل یوز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ملٹیپل برانچز کو ہیڈ پورڈر کے ساتھ کنیک کرنا ہے آل دو یہ اتنا لانگ دسٹنس سپورٹ نہیں کرتا یہ شورٹ ڈیسٹنس کے لیے بنا ہوا ہے اور لائٹ انوارمنٹ میں یوز کرنے کے لیے ڈیزائن ہوا ہے اسی وجہ سے اس کا نام ہے لائٹ ایکسس پوائنٹ یعنی لائٹ اے پی اس کے پچھ فیچرز دیکھتے ہیں جو کہ باکس پر ہیں پر ایسپل یہ 5 گیگر ہرٹس فیکوینسی کو سپورٹ کرتا ہے 2.4 گیگر ہرٹس کو نہیں سپورٹ کرتا اور 120 ڈگری ائر میکس ایسی ایپی ہے 120 ڈگری کا مطلب یہ ہے جب ہم آپ اس کو کسی بلڈنگ پر ماؤنٹ کریں گے یا ٹاور پر ماؤنٹ کریں گے تو یہ ہوریزینٹلی 120 ڈگری تک کوریج پروائیڈ کرتا ہے یعنی 120 ڈگری کے ایریا میں آپ کوئی بھی کسٹمر پرمیسس ایکوپمنٹ جس میں یوزولی ہم لائٹ بیم یا پاور بیم کو یوز کریں گے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اس کو 120 ڈگری سیکٹر انٹینہ کہتے ہیں جنرلی ہم ایسی انٹینہ کو سیکٹر انٹینہ کہتے ہیں جو کہ کسی سپیسیفک ہوریزینٹل ڈگریز میں کوریج کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایک لائٹ ویٹ سیکٹر انٹینہ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر ہمیں بہت زیادہ کوریج کی ضرورت ہے یا بہت زیادہ لانگ ڈسٹنس تک ترو دینے کی ضرورت ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس اور سیکٹر انٹینہ بھی ایویلیبل ہیں تو یہ ہمارے پاس سب سے لائٹ ویٹ سیکٹر انٹینہ ہے لائٹ ای پی ای سی اور یہ ہے انٹیگریٹڈ ایئر میکس ای سی پی ٹی ای ایم پی ریڈیو یعنی پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ ریڈیو سپورٹ کرتا ہے جس کے مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہ لائٹ ای پی جو ہے یہ ہمارا ایک سنگل پوائنٹ ہوگا اور یہ ملٹیپل پوائنٹ کو آپس میں کنیکٹ کروا سکتے ہیں یعنی ملٹیپل کسٹمرز کو سپورٹ کر سکتے ہیں ملٹیپل سی کی ای اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اس سنگل ڈیوائز کے ساتھ اپٹو فور فیفٹی پلس ایم بی پی ایس ریل ٹی سی پی ای پی تروپوٹ یہ میں پروائنٹ کرے گا یعنی اس کے ساتھ آپ جتنی بھی کسٹمرز کنیکٹ کروا لیں اوورال یہ فور فیفٹی ایم بی پی ایس کا تروپوٹ پروائنٹ کر سکتا ہے اتنی کیپیسٹی ہے اس سنگل ڈیوائز میں اس کے اندر بال جوائنٹ ماؤنٹ ہے فور ورسٹائل پوزیشننگ کیلئے ہم یوز کر سکتے ہیں ٹلٹنگ کر سکتے ہیں بہت ہی لائٹ ویٹ ہے کمپکٹ ڈیزائن ہے ریڈیو اس کے اندر فیٹیڈ آتا ہے ہم بعد میں ڈیفرنٹ ڈیوائز دیکھیں گے جس کے انٹینہز اور ریڈیو الگ الگ پروائنٹ ہوتے ہیں اور اس کو ہم نے الگ الگ پرچیز کر کے اس میں کنیکٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا ہارڈ ویر کیسے نظر آتا ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی لائٹ ویٹ سنگل ڈیوائز ہے اس میں بہت زیادہ کچھ نہیں ہے سنگل لائٹ ویٹ ایکسس پوائنٹ ہے اس کے ساتھ سپریٹ ریڈیو نہیں آتا اس کا ریڈیو جو ہے جس کے ہم کنفیگریشن کریں گے وہ اس کے ساتھ یہیں پہ انٹیگریٹڈ آ رہا ہے یہ اس کا لیول ہے جب ہم اس کو ماؤنٹ کریں گے تو ہم اس کو نائنٹی ڈیگری یا ہوریزنٹل لیول چیک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک گائیڈ ہے پاور کیبل ہے یہ ماؤنٹ کرنے کے لیے پاور انجیکٹر اور یہ بالپوائنٹ ماؤنٹ ہے اس کو ہم یہاں پر کنیک کر کے اس کو ڈیفرنٹ اینگلز پر ماؤنٹ کر سکتے ہیں انٹینرز پر یا بیلڈنگ پر اور یہ ایک سٹریپ ہے جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہوکہ اس کو ہم کسی پول کے ساتھ سٹریپ کر سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ اس کو پاور پروائیڈ کرنے کے لیے پاور اور ایترنیٹ کیبل یعنی ہم کوئی بھی ایترنیٹ کیبل یوز کر سکتے ہیں اس کو پاور کرنے کے لیے اور بیسیکلی پی اوی جو ہے اس پورٹ سے اس کو پاور ملے گا اور یہ ہمارا لینڈ پورٹ ہوگا جس کے طور پر ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہوکے اس کو کنفیگر کریں گے پی اوی سے ایک کیبل نکل کے یہاں پر آر جو فورٹی فائف کا کیبل اس ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا جیکٹ کو اگر ہم ہم ریمو کر لیں یہاں پر ہم اس کو تو یہاں پر ہم آر جو فورٹی فائف کا کنیکٹر لگائیں گے جو کہ انجیکٹر کے پی اوی کنیکٹر کے ساتھ پی اوی پورٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا یہی پر ہم اس کو پن کی طور پر ہم یہاں سے اس کو ری سیٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو دو لائٹ ہیں یہ ہمیں سٹیٹس شو کریں گے یہ پاور سے سٹیٹس شو کرے گا اور یہ سیکنڈ جو ہمارے پاس ڈاٹیڈ لائنز اور ڈائریکشن ہیں اس کے ساتھ یہ ہمیں لائن کنیکٹیوٹی شو کرے گے جب اس ساتھ کیبل کنیکٹ ہوگا تو اس کے علاوہ اس میں کوئی ایکسٹر چیز نہیں لگتی بہت ہی سیمپل ڈیوائس ہے اور اس کو ہم کہیں بھی بھی ماؤنٹ کر کے پر ایزامپل اس بیلنگ پر اگر میں اس کو اس طرح ماؤنٹ کر لوں تو یہ آگے ملٹیپل کسٹمرز اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں سی پی ڈیوائس اس کی طرح اور یہ فور فیفٹی ایم بی پیس کا تھروپٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں ان لوگوں کو کنیکٹیوٹی پروائیڈ کر سکتا ہے اور پھر بیک پر ہم اس کو یہاں پر لائن کی طرح کنیکٹیوٹی دے کی اپنے راوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر کے ان سمام لوگوں کو انٹرنیٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں یا اپنا لوگل ایریہ نیٹوک کو ان کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں سو لائٹ ایکسس پوائنٹ لائپ ایسی اس کو ہم یوزولی کہتے ہیں ایک سیکٹر انٹینہ ہے وان پوینٹی دیگری سکٹینہ وان پوینٹی دیگری انٹینہ ہے کیونکہ فائی گیگرہرٹس پہ کام کرتا ہے فائی گیگرہرٹس فیفنسی پہ کام کرتا ہے اینڈ اس کے ہارڈ ویر میں دیٹس ایٹ یہ چیزیں ہیں which is a very simple device بہت ہی کامپیکٹ سلیک ڈیزائن ہے اور بہت ہی پاور فول ڈیوائس ہے اوکے سو لیٹس کنیکٹ ایٹ ٹو آور لیپ ٹاپ تاکہ ہم اس کے ایئر او ایس کو ایکسس کر کے اس کو ہی کنفیگریشن کر سکیں تو اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کو پہلے پاور آن کرنا ہوگا تو اس کے لیے ہم پی وی انجیکٹر کو پہلے کنیکٹ کرتے ہیں پاور پلاک کے ساتھ پاور آن ہے اس کے بعد ہمیں دو ایترنیٹ کھیبل چاہیوں گے ایک پی وی کو کنیکٹ کرنے کے لیے سو ہمارے پاس جو پی وی ہے اس کے طرح ہم اپنے لائٹ ای پی کو پاور آپ کریں گے تو ہم اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں اور یہ اینڈ یہاں پر کنیکٹ ہوگا جیسی ہم اس کو کنیکٹ کر لیں گے تو پاور لائٹ آن ہو گئی اب اس کے بعد ہم نے لوکل آریا کو کنیکٹ کرنے کے لیے پی وی کا پورٹ جس میں لین ہے اس کو کنیکٹ کرنا ہوگا اپنے لائپ ٹاپ کے ساتھ تو اس کے لیے ہم یہ کیبل یوز کریں گے اور یہ کیبل لگے گا لائپ ٹاپ کے ساتھ اور جب ہم اس کو کنیکٹ کر لیں گے تو اب ہمارے پاس لائن کنیکٹیوٹی کی بھی لائٹ آن ہو گئی اب اس کو ایکسیس کرنے کے لیے ہم نے اپنے لائپ ٹاپ پر براوزر سے 192168.1.20 یہ اس کی ڈیفالٹ آئی پی اس کی طرح ہم نے اس کو ایکسیس کرنا ہے سو لائٹ آئی پی کو ایکسیس کرنے کے لیے وی آلریڈی نو کہ اس کے ڈیفالٹ آئی پی ایڈر سے 192168.1.20 سو ہمارا لائپ ٹاپ کو بھی اسی رینج میں اسی نیٹ ورک سے ہونا چاہیے تو وائٹ سیٹنگ میں ہم نے آئی پی پروائیڈ کرنے ہوگی ہمارا وائٹ کنیکشن ہے لائن کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اور ہمارا آئی پی آرس 192168.1 کے نیٹ ورک سے ہے سو ہم سیم نیٹ ورک میں ہیں سو وی شوڈ بی ایسیس سو وی شوڈ بی آئی پر آئی پی سو وہ تو اور ہمارا لائ پی آئی پی اسیIGH پی آئی پی آئی پی آئی کر رہا ہے ژنc دوسر ہم نے لائٹ اے پی ایسی کو ایکسس کر لیا ہے سب سے پہلے ڈیوائس کنٹری سیلیکٹ کرنی ہے کنٹری اس لئے ہم نے سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے کیونکہ کیونکہ ہم فری بینڈ یوز کر رہے ہیں اس میں کچھ ایسے چینلز ہوتے ہیں جو کہ کچھ کنٹریز میں اویلیبل نہیں ہوتے وہاں پر رول ان ریگولیشن کے ساتھ کمپلائنس کیلئے اگر آپ کنٹری سیلیکٹ کر لیں تو یہ ڈیوائس آٹومیٹکلی وہ چینلز یوز نہیں کرے گا جو کہ اس کنٹری میں اللہو نہیں ہوں گے کنٹینیو کر لیں فرسٹ آم اس کو ایکسس کر لے تو ہم اس کا کوئی یوزر نیم پاسورڈ رکھ لیتے ہیں سو سمپلی سیٹی کیلئے میں کوئی بھی پاسورڈ رکھ لیتا ہوں فرسٹ آم یوز ہے پاسورڈ سیٹ کر لے سیو کر دیا اور ہم لائٹ اے پی کے دیشپورٹ پہ آ جائیں گے اوکے سو ڈیشپورٹ پہ ہمیں اس وقت سمپلی نظر آ رہی ہے یہ ہمارا لائٹ اے پی شو کر رہا ہے اس وقت اس کا ماکس ایڈریس ہے ٹرانسمیشن پاور یہ ہمارا لوکل ڈیوائس ہے کیونکہ ہم اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اس وقت اور یہ ریموٹلی کسی ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیونکہ ہمیں پاس کوئی سی پی اے ڈیوائس نہیں جس کے ساتھ اس وقت کنیکٹ ہو ایس اس آئی ڈی یو بی اے ڈی کی طرح ہم کنیکٹ ہو سکتے ہیں اگر ہم سرچنگ کریں اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں ساتھ ساتھ جب ہم کنیکٹ ہو جائیں تو یہاں پہ ریموٹ ڈیوائس بھی شو ہوں گے اور ان کی کیپیسٹی بھی شو ہوں گے کہ کس تروپٹ کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہیں کس سپیڈ کے ساتھ ہم کمیونکیشن کر سکتے ہیں یہاں پر ہمیں آر ایف انوارمنٹ یعنی ریڈیو فریکوینسی چینل پورا شو ہو رہا ہے اس وقت ہم اس بینڈ کو یوز کریں 20 میگا ہرٹس کا بینڈ اس وقت شو ہو رہا ہے ہمیں اور یہاں پر نوائز لیول شو ہوتے ہیں تو اس وقت کیونکہ ہم لوکلی ایک بیلڈنگ کے اندر بیٹے ہوئے ہیں تو یہاں پر کوئی نوائز نہیں ہے جب ہم اس کی ڈیریکشن کسی ایک سائٹ پر کر لیں وہاں پر بہت سی اور ڈیوائس ہوں گی تو ان فریکوینسی پر باقی ڈیوائس جس فریکوینسی پر کام کریں وہاں پر ہمیں نوائز شو ہو رہا گا اور ہم نے ان فریکوینسی کو اوائیڈ کرنا ہوگا تو نیچے جب ہم فریکوینسی سیلیکٹ کریں گے تو وہ اس بیس پر سیلیکٹ کریں گے کونسی فریکوینسی میں کم سے کم نوائز آ رہا ہے تو یہاں پر میمری یوزیج اور سی پی یوزیج کے سٹیٹس آ رہے ہیں وائرلیس موڈ شو ہو رہا ہے یہ کچھ سمری ہے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم وائرلیس کنفیگریشن کریں گے تو وائرلیس کنفیگریشن نے ہم نے اس کو سب سے پہلے ایکسس پوائنٹ موڈ میں لانا ہے جب یہ ایکسس پوائنٹ موڈ میں آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل آپ کے وائی فائی ایکسس پوائنٹ کی طرح کام کرے جس طرح آپ وائی فائی کو کنفیگر کرتے ہیں اس پہ ایک سس آئی ڈی کنفیگر ہوتی ہے اس پہ ایک پریشیئٹ کی ہوتی ہے اور وہ پھر اس سس آئی ڈی کو ایڈورٹائز کرتا ہے تاکہ کلائنٹ اس کو سرچ کر سکے تو ہم نے اس کو اسی وائی فائی کی طرح ہی سیٹنگ ہے اس کو ایکسس پوائنٹ بنانا ہے اگر میں اس کو پی ٹی پی موڈ آن کرنوں تو یہ صرف پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن بنائے گے یعنی دو ڈیوائسز آپ اس میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن بنائے گے اگر میں اس کو آف کرنوں تو اب یہ پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ موڈ میں کام کر رہا ہے اس کے لئے ہم کنٹری اور انٹین اگین آوٹپوٹ پاوار اس کو میکسیمم پر رکھ دیتے ہیں یہ چیزیں ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں باقی چیزوں کو ہم چھوڑ دیں یہاں پر آپ فریکوینسی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کس فریکوینسی پہ آپ نے کیونکہ ہمارے پاس 5 گگرہٹس میں ملٹیپل فریکوینسیز بینڈز ہیں تو اس میں کوئی فریکوینسی آپ سیلیکٹ کر لیں گے اب فریکوینسی آپ نے وہ سیلیکٹ کرنی ہے جس پہ سب سے کم نوائز آ رہا ہو آپ کے انوائرمنٹ میں جو کہ ہم آلڈری ڈیش بورٹ پہ دیکھ چکے تھے یہاں پر ہمارے پاس کوئی نوائز نہیں آ رہا تھا یہ اسے سائی ڈی اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں میں کرنٹلی اس کو یو بی ان ٹی پی ہی ڈیفالٹ پہ چھوڑ دیتا ہوں تو جب ہم کلائنٹ سائٹ پہ جائیں گے تو جس طرح آپ لیپ ٹاپ یا موبائل فون پہ ایکسس پوائنٹ اپنے وائ فائی کو سرچ کرتے ہیں اور اس کے اسے سائی ڈی آ جاتی ہیں اور پھر کسی ایک اسے سائی ڈی پہ آپ کلک کر کے اس کو ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ ایکسس پوائنٹ کی طرح کام کرتا ہے یہ ایک وائ فائی ایکسس پوائنٹ کی طرح کام کرے گا اور باقی جو سی پی ای کسٹمر ڈیوائسز ہوں گے وہ لیپ ٹاپ یا موبائل فون کی طرح اس ڈیوائس کو اس ڈیوائس کے اسے سائی ڈی کو سرچ کریں گے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے تو پری شیئرڈ کی پروائیڈ کریں گے جو کہ اس وقت میں اس کو چینج کر لیتا ہوں اور یہ ہم وہاں پر پروائیڈ کریں گے تو وہ کسٹمر اس ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ ہم یہاں پر کوئی چیزیں چینج کرنی کی ضرورت نہیں ہے اس کے ایکسیمپل بلکل ہی لیپ ٹاپ اور وائ فائی ڈیوائس کے کنیکٹیوٹی کی طرح ہے ڈیفرنس صرف یہ ہے کہ یہ لانگ ڈسٹنس پر کام کرتے ہیں وائ فائی ڈیوائسز اور موبائل لیپ ٹاپ صرف 100-200 میٹر کے ایریا میں کام کرتے ہیں یہ کلومیٹرز میں کام کرتے ہیں 3-4 کلومیٹرز تک یہ ایزلی کام کر لے گا اس کے علاوہ کوئی کنفیگریشن کرنی کی ضرورت نہیں ہے لوکل نیٹورک ہے یہاں پر ہم اس کے آئی پیز چینج کر سکتے ہیں اگر ہم چینج کرنا چاہتے ہیں اگر ہم کسی ڈیفرنٹ نیٹورک میں اس کو ڈیپلائی کرنا چاہتے ہیں اس وقت کیونکہ میں پریکٹس کر رہا ہوں تو ہم اس کے آئی پیز کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو راوٹر موڈ میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اس وقت میں اس کو بریج موڈ میں کنورٹ کرنا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف as a layer 2 device کام کرے گا layer 3 یعنی آئی پی آڈریسز کو یا layer 3 header کو یہ read نہیں کرے گا usually ہم اس کو بریج موڈ میں ہی connect کرتے ہیں راوٹر موڈ میں connect کرنے اس کے علاوہ باقی services ہیں اس کی configuration اس پہ ssh server run ہو رہا ہے اور web server run ہو رہا جس کی طور پر ہم نے اس کو access کیا ہے system settings ہیں device name ہم change کر سکتے ہیں جب وائفہ cpe devices کی طور پر ہم اس کو search کریں گے تو obviously ہم ssid کی ساتھ connect ہوں گے لیکن اگر ہم نے multiple light ap's use کی ہیں تو probably ہم نے سب devices کے ssid same رکھے ہوں گے تو وہاں پر device name بھی show ہوتا ہے تو اگر ہم device name کو different رکھ لیں تو ہمارے لیے easy ہوگا وہاں سے select کرنے کے لیے کہ ہم کس device کے ساتھ connect ہو رہے ہیں اور یہاں پہ کچھ multiple tools ہیں site survey کرنے کے لیے devices discover کرنے کے لیے speed test لیکن یہ تمام tools ہم تب use کر سکتے ہیں یا air view کی طور پر frequencies check کر سکتے ہیں noise level check کر سکتے ہیں لیکن تمام tools تب کام کرتے ہیں جب ہمارے پاس at least one device connected ہو میں ایک device کو ابھی connect کر کے show کروں گا لیکن ہم air view دیکھ سکتے ہیں air view آپ کو اس وقت یہ scanning کر رہا ہے اور different frequencies میں ambient noise level دیکھ رہے ہیں کہ کس frequency band پہ کتنا noise آ رہا ہے اس کو اس وقت read کرنا ذرا مشکل ہے کیونکہ ہم اس ویڈیو کو basic configurations کی طرف basic configuration تک ہی limit رکھنا چاہتا ہوں تو اس چیزوں کو ہم ابھی discuss نہیں کریں گے so that's it بہت ہی simple سی configurations ہیں کوئی خاص configuration نہیں کرنے اس وقت یہ already configured ہے ssid ubnt ہے اور اس کا password میں نے appreciate کی change کر دی ابھی ہم نے صرف customer premises equipment جو ہے جیسے کہ light beam ہے اس کو connect کرنا ہے اور ان دونوں کو ایک direction میں رکھنا ہے تو وہ اس کو search کر کے اس کے ساتھ lock ہوگا اور اس کے ساتھ ssid کے ساتھ connect ہو کے connection بنا سکتا ہے exactly جیسے آپ laptop یا mobile phone پہ بھی کسی wifi کو search کر کے اس کے ساتھ connect ہوتے ہیں ہمچ ساتھ